چھترپر جلے میں ایک ہلوائی کو شادی کا کھانا نہ بنانا مہگا پڑ گیا جہاں لگوش نگر تھانا چھتر کے گرام باری اندھیاری میں ایک عجیب و گریب معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک ہلوائی نے شادی میں کھانا بنانے سے انکار کر دیا تھا اس بات کو لے کر یوک نے کلہاڑی سے ہلوائی کی اونگلیاں ہی کٹ ڈالی آپ کو بتا دے کہ ہلوائی رامداز کشوہ کی پہلے سے ہی کسی انہیں شادی میں بکنگ تھی اس لئے اس نے آروپی راجہ کشوہ کو شادی میں کھانا بنانے سے منع کر دیا اس بات پر آروپی نے کلہاڑی سے ہلوائی کی اونگلیاں کو کٹ دیا میں نے کوئی انگلی بار بنوائی لینا بھائی شاہب اس نے کلہاڑی ترانت میرے ماری میں نے ہاں تھیڑا دوسر کلہاڑی پھر اڑی اس نے دوسر کلہاڑی کی گھاو میرے ماری اور تیسر میں عورتیں انہیں کیوں اس میں دروازی میں عورتیں کھڑی تھی جو کہ وہیں جنوازہ تھا وہاں اور تیسر میں را میری عورت وہاں اور تیسر میں پکڑ لینے اندر یہ مجھے جان سے مار دیتا ہے دکھو اجلے کے تھانا لکھ کشنگر انترکر تیک ناؤں ہے اندیاری باری جہاں پہ آج سور سارے پانچ بجے دو لوگوں میں زواد ہوا خاص کر اس میں جو رام داس پشوہا تھا وہ بہت ہی اچھا کوک یا پھر اچھا بھوجن بناتا تھا سبھی ساماجی کاری کرموں ہیں تو اس سے جو آروپی ہے اس نے راجہ کورف بیٹو بوشوہا نے بولا کہ میرے ہیں جو ساماجی کاری کرموں اس نے تمہا کے بھجن منا دیا ہے اس نے منا کیا پتی وید کی تو پلہاری سے اس نے حملہ کیا جس سے اس کی جو اگلیاں ہیں وہ ان کو شتی پہنچی ہے ربن دھاراؤں میں اس کے خلاف کاروائی کی گئی اور آگے بیڈی سموت کاروائی سنشت ہوئی جائے سنشت ہوئی جائے